لا ينفع الذين کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون اور نفع نہیں دے گا الذين کفروا ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا ولا هم ينظرون نہیں ان کو مولت ملے گی ان کا ایمان ان کو نفع کیسے نہیں دے گا کہ ایک علمی لطیفہ ہوتا ہے کہ کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا کیسے؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرے جہنم کو اس وقت وہ انکار نہیں کر رہے ہوں گے لا ينفع ایمانهم لیکن ان کا اس وقت کا جو ایمان ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا ولا هم ينظرون اور نہیں ان کو کوئی مولت دی جائے گی پکڑو اب یہ ہے کہ تمہارا ایمان وربنا مسرنا وسمعنا فرجعنا نامل صالحہ اننا موقنون ہم تو ایمان لاج چکے ہوئے ہمیں آپ واپس بھیج دیجئے اللہ پاک نے فرمایا ولا هم ينظرون اور ان کو فعارض عنہم آپ ان سے کیا کریں؟ تک کب تک اعراض کریں یوم الفتح تک آپ اعراض کریں کہ فیصلے کا دن منتظر اور انتظار کریں انہ منتظرون اور ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ہم بھی ان کے منتظر ہیں اب دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیت تیسورہ دیاسین میں بھی اس کی تفصیل میں جائیں گے فجر میں جمعہ کے دن وہ فجر میں یہ تلاوت کیا کرتے تھے ہم تو ایک درجہ ہی ہوتا ہے باتوں کا ابھی تو ہیں باتیں باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم نے تو تھوڑا سا ترجمہ کی ہے اس کی حقیقت اس کی الفاظ اس کی عربیت اس کا تاثر وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن جب یہ تلاوت پڑھتے ہوں گے صحابہ اکرام سمجھتے ہوں گے تو کتنا جنجوڑ ہوتا ہوگا کتنا ایمان بنتا ہوگا کتنا ان کا یقین کہ ان کی نماز بھی ایسی وہ بیان تو نہیں لمبے لمبے بیان کیونکہ ہمیں ہم ان کی نماز ان کو ایمان دیتی تھی ایک نماز پڑھ لی اس میں ہی جب انہوں نے تلاوت سنی تو اللہ کا کتنا بڑا پیغام ہم نے صرف ترجمہ سنا اندر سے ہل گئے اور ہر نماز کا ترجمہ مجھے آ رہا ہو ہر نماز کا تاثر مجھے مل رہا ہو اور قرآن مجید کی عربیت اس کا بھی تاثر مل رہا ہو تو پھر یہ کہ احد احد تو ہو سکتی ہے ایمان سے نہیں آر سکتی پھر یہ ہے کہ پھر وہ ایسے معاملات نہیں ہو سکتے جو آج ہو رہی ہیں قرآن سی دوری کی بنیاد پہ ہی ہو رہی ہیں کہ قرآن کی لفظ کی ادائگی تو دور کی بات ادائگی تو ترجمہ تو دور کی بات لفظ کی ادائگی تک ہم نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی ادائگی ہم نے کیسے کرنی ہے